جیلے کے آسین قصبے میں مندر کے باہر لگی جھنڈیاں ہٹا کر انیت لگا دینے سے ماحول گرما گیا گھٹاں کے بیروت میں قصبے کے بازار بند رہی بیبے نے اندو سنگٹنوں نے اس گھٹاں کو لے کر روش پرکٹ کیا دراصل قصبے کے بڑا مندر چرائے سے بھگوان لکھ پناہر مندر کے ساندھ میں لگی ہوئی بھگوان جھنڈیاں بیتی رات کسی نے ہٹا کر مندر کے باہر لگے ہوئے پودے تیتا دیواروں پر باندی صبح دب اس کا پتہ لگا تو بیبے نے اندو سنگٹنوں نے روش بیقت کیا اور بیاباریوں نے اپنے پرتسٹان تک نہیں کھولے بیبے نے اندو سنگٹنوں نے پرشاسن سے دوشیوں کے ورد کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ہر سال کی باتی ہمارے یہاں بادی چھٹ پہ بھگوان دیونان کی رتیاترہ نکلتی ہے تو اس سال بھی تین تاریخوں جو بڑھنا گھر سے رتیاترہ شروع ہو کر سوئی بوز نکلتی ہے وہ تین تاریخی ہے ہم اس رتیاترہ میں اب کی سال کچھ الگ سے تھوڑا ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تیاری میں لگے ہوئے آج ہماری میٹنگ تھی اس میں یہ نینے لینے کے لیے ہم یہاں اگٹے ہوئے تو تین تاریخوں ہماری رتیاترہ ہے اور اس میں ہم پورے مین بجار میں ہوتے ہوئے سوئی بوز تک جائیں گے پرساسن نے تھوڑا غلط قدم اٹھا کے رات کو موہے بان کے کچھ پرساسن کے آدمی تھے کون تھے ہمیں پتہ نہیں انہوں نے موہے بان کے رات میں اٹھائی جبکہ یہ ہم دن میں اٹھاتے یہ نینے پہلے ہو چکا کہ جہاں بھی مومدنوں کے مولے میں اگر کئی یہ پھریاں وگرہ جنڈے لگاتے ہیں رستے میں سرکاری رستے میں تو وہ نہیں لگے گی اور ہماری یہاں بی بھی جو لگی ہوئی تھی تو مندر پہ لگانی تھی لیکن پرساسن نے رات کے اندرے میں اٹھائی اس کا ویروہ دعا باقی ہم ان کے پکس میں میٹنگ میں یہی کہ سبھی لوگ سہمتی سے جو پھریاں ہے وگرہ ہے وہ ہم خود دن کے اجالے میں اٹھانی تھی باقی سی ایل جی میٹنگ جو اوری سانتی سمیتنگ میٹنگ ہم ہر میٹنگ میں سیو کرتے ہیں پلکس میں یہاں پہ سبھی پتہ دی کری گان گلدگر بسٹین کے پاس مہ کالی مندر پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کر سماروں کے روپ میں ستاپنا ڈیوش منایا اے اون سکسا کے سیکٹر میں بڑھا دینے کے لیے گریب بچوں کو پڑھانے کے لیے اس سمیتی نے آج پرستہ پارت کیا اور جس کالی مندر میں اپن کھڑے ہیں اس کا سنگ دوار بند ہے مرمانہ دین نہیں ہے اس کو بھی ریڈی کروانا ہے پرست کے ماجم سے اور راشتی جنہیت کی باؤنا کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم سبھی نشپکس اور راشت سیوہ کے لیے سمرپیت ہیں ہم دیس سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور دیس سیوہ کرنا چاہتے ہیں